انہوں نے کیا ہو جماعت اسلامی ہے وہ دھرنے بھی دے رہی ہے تجاج بھی کر رہی ہے دستخطی مہم بھی چلا رہی ہے اور انشاءاللہ انیس تاریخ کو انیس دسمبر کو تین بجے اتوار کے دن ایک تاریخی کراچی بچاؤ مارچ ہوگا مدارق آئیس سے مارچ کریں گے خواتین بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے دانشور عدیب علماء طلبہ مزدور سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں انجینئرز اور آج ہم کراچی بار پہنچے ہیں جو سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے ایسوسییشن اور بار کے یہ وکلا ہم ان سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ تمام چیزوں کو تمام جو ہے وہ اپنی اپنی وابستگیوں کو بالہ تاق رکھتے ہوئے کراچی کی خاطر کراچی کے تین کرون عوام کی خاطر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کراچی کے اختیار کے لیے پورے سندھ کے لوگوں کے اختیار کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس مارچ میں شرکت کریں ہماری بہنیں وکلا بھی موجود ہیں بھائی بھی موجود ہیں اور میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خصوصی ادارہ جاری کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ایک قوت بنے ان لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح آئینی طور پر اور قانونی اور دستوری طور پر بھی ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں انشاءاللہ بہت تاریخی مارچ ہوگا اور اس میں انشاءاللہ ہم کراچی کا پورا چارٹر بھی پیش کریں گے اور آئندہ کا لائمل بھی پیش کریں گے سندھ حکومت کو یہ بلدیاتی بل انشاءاللہ واپس کرنا ہوگا اور جس طرح میں یہا کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر کے عوام نے ایک تاریخی جدو جہود کی ہے ایک تاریخی جدو جہود کی ہے ایک جمہوری طریقے سے لوگوں کو جمع کیا ہے اور مولانا ادایت الرحمان جو جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی بلوچستان ہے ان کی قیادت میں لوگ اکھٹے ہوئے اور اپنے جدو جہود کے نتیجے میں انہوں نے مطالبات کو منوایا ہے یہ جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی پورے شہر کے بہترین لوگوں کو سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اکھٹا کر رہی ہے اور انشاءاللہ شہر کے حق کے لیے بھی اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی جو ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے انشاءاللہ سب کو جوڑ کر ہم جدو جہود کو تیز تر کریں گے اور انشاءاللہ اپنے مطالبات منوائیں گے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ویلکم کہا اور آپ نے ہماری حمایت کی اللہ تعالی ہم سب کے حق میں پہتری فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو و نسلی علی رسولہ القرآن آج ہمارے اس مبارک دن کے اس مبارک ساتھوں میں اللہ کے حضر و کرم سے کراچی بار کے مرکزی چوک جسے سی چوک کہاں کرتے تھے دو ہزار اکیس کی کیبینٹ نے متفقہ طور پر خرادات کے ذریعے سے اس کا نام ختم نبوت چوک رکھا ہے آج اس موقع پر اس کے افتتاح کے لیے ہر دل عزیز شخصیت کراچی کی جو ہماری قسمت سے محترم جناب نعیم قریشی صاحب کی وساطت سے ہمیں میسر آئی ہے جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم مفتی بلال عادل غنی صاحب جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ہیں وہ بھی تصریف لا چکے ہیں میں اپنے کراچی بار کے صدر سے گزارش کروں گا کہ پہلے ہمارے چوک کی افتتاح ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ نعیم صاحب کے چند بول آقائی نامدار سرور کونین فخر دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ مقرر وہ مبلغ جنہوں نے اپنے آپ کو آقائی نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقف کیا ہے جسے آدل غنی کہتے ہیں آدل کا لقب بھی اس آقا کی آمد کی وجہ سے ملا ہے آج آدل بھی اور غنی بھی آج حافظ بھی نعیم بھی رحمان بھی یہ سارے نام اس آقا کی برکت سے ملے ہیں یہ دونوں مل کر کے ہمارے نعیم کراچی بار کے نعیم کراچی بار کی کیونٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس چوک کا افتتاہ رسول اللہ کے غلام کر کے یہ بتا دیں گے کہ اس درتی میں رسول اللہ کے غلام زندہ ہے آئیے جناب آئیے آئیے چوک کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں آئیے چوک کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق دیں دین کو تو بحیثیت نظام کے قائم کرنے کی توفیق اتاہ کرنا آئیے عقیق قائم کرنے کی توفیق پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے غلام ہیں حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے